اہلِ بیت کے اوپر ظلم کی ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی واقعین دیکھیں کبھی اس پہلوب سے سوچنے کی ضرورت ہے جس اہلِ بیت کی عورتوں کو سورج نے کبھی نہ دیکھا ہو ان کو شہروں میں گھمایا جائے اور ملون آواز دیتے ہو یہ رسول زادیاں ہیں انہیں پہچانو آپ واقعین سوچیں ان کے اوپر کیا قیامت گزر گئی میں نے کوفے میں جب بی بی نے ابن زیاد کے دربار میں جانے لگی تو آپ جانتے ہیں بی بی کا درد کیا تھا میں نے مقتل کا جملہ دیکھا کہ بی بی نے فرمایا کہ مجھے چاروں طرف اپنے حلقے میں لے لوں مجھے اس دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے میں کیسے جاؤں اس دربار میں کیسے میں ان کا سامنا کروں اب آپ سوچیں کہ ایک بار کریزوں کے جھرمٹ میں بی بی جاتی ہیں اور جلدی سے بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ جاتی کیوں ہیں کہتے ہیں اس لئے بی 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 بیٹھ جاتی ہیں کہ بی بی کو شرم آ رہی ہے اور واقعین کیسی شرم کہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ شرم کی بنیاد کیا تھی میں یہ نہیں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا ہے یہاں تک کہ اہلِ بیتِ رسول کہ اوپر یہ جو ظلم ہے نا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہر امام آ کر روتا تھا آپ کے چیزے پوچھئے امام زمانہ سے مولا آپ کو کونسا درد ستاتا ہے شہادت کہتے تھے شہادت تو ہماری میراث ہے پھر مولا کونسی چیز آپ کو ستاتی تھی کہتے ہیں میری پھپیوں کا بلوائے آم میں آئے امام سجد سے وہی پوچھتا تھا مولا کونسی چیز آپ کو رولاتی ہے کہتے تھے تمہیں پتا ہے کوفے کی گلیوں میں ہماری پوپیوں کو بہنوں کو لے کے جانا اور آپ اسی ابن زیاد کے دربار میں یہ جملہ ہے جب بیوی بیٹھ گئی ہے کنیزوں کے جھرمٹ میں تو اس ملون ابن زیاد نے کہا یہ کون بیوی ہے جو بیٹھ گئی بیوی نے کوئی جواب نہ دی پھر اس نے پوچھا کون ہے جو بیٹھ گئی بیوی نے جواب نے تیسری بار جب کہا کون ہے جب بیوی تو کسی کنیز نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے امام سجاد کو یہ بات اتنی گھلی کہ اس نے بیوی کو مخاطب کیا تو بیوی امام نے فرمایا پوپی اممہ اس ملون کا جواب نہ دیجی آپ اس ملون کا جواب نہ دیجی آپ میں بات کروں گا اس سے اور جیسے ہی کہا کہ میں بات کروں گا اس سے ابن زیاد نے کہا کہ کون ہے یہ جو میرے سامنے بولتا ہے کہا میرا نام علی ہے کہا میں نے سنا ہے کہ علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا کہا میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا جس کو تم نے قتل کیا ہے وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جو سینے پہ برچی کا فل کھا کر کربلا میں شو گیا تاریخ کہتی ہے یہ سننا تھا کہ اس نے جلا سے کہا جلا سے کہا کہ سجاد کو قتل کر دیا جائے یہ سننا تھا کہ جناب زینب بے چین ہو کر اٹھتی ہیں اور اپنے آپ کو سیدے سجاد نے گرا دیتی ہے ابن زہاد اگر میرے سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے تجھے مجھے قتل کرنا ہوگا جب بی بی نے یہ کام کیا دوسری سیدانیاں آگے بڑھیں میرا ایک دل کہتا ہے بی بی کے دل بھر آیا ہوگا مدینے کے رکھ کر کے کہا ہوگا نانا آپ کی نوازی کا کوئی یہاں پرسان آر نہیں ہے آؤں وہ آپ دیکھو آپ کی نوازی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور باب عزا بس چند جملے اور مسائب ختم کیا میں نے تاریخ کہتی ہے ہاں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آئی اور باب عزا بی بی کا وہ ظلم انسان اگر تصور کر لے کہ جو بی بی کے اوپر ظلم ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ایک وقت ایسا آیا ایک وقت ایسا آیا کہ میں آپ سے کیسے کہوں کہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سیدانیوں کی حالت یہ تھی بے کجاوہ ہونٹ ہے جن پر بیٹھنے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں ہے اور آپ واقعین کبھی یہ ظلم تو سوچیں کہ جب بے محمل اوٹ پر بٹھایا گیا ہو تو سیدانیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا ہاں اسی لیے تو ملتا ہے کہ جیسے ہی جیسے ہی ہماری آگے بڑھتی ہے ایک بار حسین کا سر نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گرتا ہے اور زمین پر دھس جاتا ہے لاکھ ملون چاہتے ہیں وہ اس نیزہ باہر نکالیں جب نیزہ نہ نکلا ایک باہر شمر تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو تو ان کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے تاریخ کہتی ہے بیمار نے ہتکڑیاں سمالی بیڑیاں سمالی باب کے سہانے سامنے آ کر کڑا ہو گیا بابا مجھے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بابا بتاؤ تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ایک بار سر حسین سے آواز آئی بیٹا سجاد ارے میری سکینہ گر گئی ہے جب تک وہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا یہاں تک کہ بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اسی راستے کی طرف چلی جدر سے ایک قافلہ آیا تھا بی بی چند قدم چلی تھی کہ ٹھٹھوڑ گئی وہ منظر دیکھا کوئی معظمہ ہے سکینہ کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہیں کبھی بحثہ لیتی ہے کبھی سمجھاتی ہے بی بی گھبرا ہو نہیں ارے تمہاری پوپی امہ تمہیں لینے آئیں گی سیدے سجاد تمہارا بھائی تمہیں لینے آئے گا اور باب اعزائی یہ منظر دیکھ کر سینب کا دل پر آیا دیرے دیرے قدم بڑھاتے ہوئے وہ بی بی کے پاس پہنچی ایک جملہ فرمایا بی بی بلے جلدی سے بتا دو تم کون ہو اس لیے کہ اس بچی پر رہم کرنے والا کوئی نہ تھا ہاں تمہارنے والے تو بہت تھے اتنا سننا تھا بی بی نے نقام الٹی آواز دیا سینب ارے تونہ نہ پہچانا تیری ماں زہرہ ہے جو تیرے شہاد کر ملا آگئے اللہ لانت اللہ لقوم السالمین سیعالم الذین ذلموا ایام انقلمین انقلمون الہی بہق زہرا وعبیہا وبعلہا ومنیہا وصر المستعودے فیہا اے اللہ اے اللہ بارگاہ معسومین میں ہمارے پرسے کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو امام کی ازاداروں میں قرار فرما اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی جہان بھی ہوں ان کی جان و مال ازاداروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم آجت مند ہیں